السلام علیکم دوستو اس ویڈیو میں آپ کو ایک گروپ نظر آ رہا ہے جو خانہ کعبہ کا تواف کر رہا ہے یہ گروپ اصل میں اندے لوگا کا گروپ ہے نبینہ لوگا کا گروپ ہے جو حرم شریف میں عمرہ کرنے کے لئے گیا ہوا ہے آپ کو اس ویڈیو میں یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ اس میں کچھ بندے ہیں وہ بہت زیادہ رو رہے ہیں چیخ چیخ کر رو رہے ہیں عبادت بھی کر رہے ہیں اور رو رہے ہیں اس لئے رو رہے ہیں کہ ان کو خانہ کعبہ نظر نہیں آ رہا ہے ان لوگ کی یہ توقع تھی کہ اگر ہم حرم شریف عمرہ کے لیے جائے تو ہو سکتا ہے ہمیں خانہ کعبہ نظر آ جائے اس ویڈیو کو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد میرا یہی ہے کہ اچھی صحت اگر اللہ نے کسی کو اچھی صحت دی ہے تو یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے بعض مرتبہ اس طرح ہوتا ہے کہ ہم بہت جارہ ناشکری کرتے ہم اللہ تعالیٰ سے شکوے کرتے کہ فلا بندے کے پاس اتنا دولت ہے فلا بندہ مالدار ہے میں غریب ہوں ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہئے جو جسم اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے ہم اللہ تعالیٰ کے ہر نعمت سے برپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں اگر ہمارے مو کا ذائقہ اگر ہمارے زبان کا ٹیسٹ چلا گیا تو جو چیز ہم کہیں گے وہ سارا سب کچھ پی کا پڑ جائے گا اگر اللہ تعالیٰ نے ہم سے ہماری آنکھوں کی روشنی چین لی تو ہماری یہ زندگی بیکار رہ جائے گا ہمارا یہ سارا لائف ہمارے یہ ساری زندگی اب پی کا رہ جائے گی کچھ بھی مزہ نہیں ہوگا ہماری زندگی میں تو اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو اچھی صحت دی ہے اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوبصورت جوانی دی ہے خوبصورت شکل دیا ہے تو یہ بھی آپ کے لئے کافی ہے اس پر بھی ہر ٹائم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک کنگلی بھی صحیح دی ہے تو ہمیں بھی ان کا شکر ادا کرنا چاہئے ہمیں کسی بھی وقت اللہ تعالیٰ کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے اور جو شخ ناشکری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان سے سب کچھ چین لیتا ہے ساری نعمت اللہ تعالیٰ ان سے چین لیتا ہے تو ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے عموما لوگ عمرہ اس لئے جاتے ہیں کہ خانہ کعبہ دے کے اللہ تعالیٰ کا بڑا گر دے کے حرم شریف دے کے جتنے بھی وہاں چیزیں ہیں سب کچھ دے کے زیارت کریں مختلف مقاموں کی تو دیکھنے کی کوشش کرتے تو یہ ایک شاٹ سی ویڈیو تھی امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو ثواب کی نیت سے اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں کمنٹ میں سبحان اللہ ماشاء اللہ ضرور لکھیں ویڈیو کو مکمل دیکھنے کا بہت بہت شکریہ والسلام